اور اب کچھ بات کریں گے سابق انسپیکٹر عابد باکسر کے حوالے سے تو سابق انسپیکٹر عابد باکسر کے گھر پر فائرنگ کا معاملہ ہے مرکزی کردار عبداللہ میر کہتے ہیں سابق انسپیکٹر عابد باکسر نے اپنے گھر فائرنگ کا خود ساختہ ڈراما سستی شہرت کے حصول اور سیکیورٹی حاصل کرنے کے لیے رچایا سابق انسپیکٹر عابد باکسر کے لگائے جانے والے تمام الزامات منکھڑت ہیں سی سی پیو لاہور تفتیش مکمل کریں اور عبداللہ میر کا مسید کیا کہنا ہے آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ جو عابی صاحب ہیں اس سے میری دوستی کا مزگم کافی تیس پینتی سال پرانی ہے اور میں اس کو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح کہ اس کے نا ایکشنز یہ جو بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے اس کا موٹیف کیا ہوتا ہے ہمیں بغیر موٹیف کیا یہ کبھی کچھ نہیں کرتا اور اگر یہ ہمیں پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے میں اس کو اتنا ہی کہوں گا کہ یہ بازو عابی صاحب ازمائے ہوئے ہیں میں ایک چیز اور مینشن کرنا چاہوں گا یہ اپیل ہے سی سی پیو صاحب سے اور نیب سے ایک بندہ جو کے بیٹا ہے ایک ریکٹ برانچ کے کلر کا اس کے پاس آج عربوں کی جائداد کیسے آئی اور اس کے پاس یہ عربوں کی گاڑیاں کہاں سے آئیں اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس کے بعد ایک اور میں کہنا چاہوں گا آپ لوگ یہ ضرور یہ نہ بھولیں بھولیں کہ اس بندے کو پولیس سے کیوں نکالا گیا تھا یہ بندہ بچہ با کیس میں جس کا یہ بلیم ہمیشہ شہباز شریف کو دیتا ہے یہ خود اور اس کا ماما انوالف تھا اور ان لوگوں نے یہ سارا کیا شہباز شریف صاحب کی صرف غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اس کو پولیس سے ڈسمس کیا نکالا اور یہ ہمیشہ لوگوں کو یہ امپریشن دیتا ہے کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ اس کے بڑے چھے ریلیشنز ہیں آرمی کے ساتھ اس کے بڑے چھے ریلیشنز ہیں اس لیے کوئی بھی اسے ٹیچ نہیں کر سکتا یہ صرف یہ ایک بلیک میلر اور جھوٹا آدمی ہے اور ایک بلزل شخص ہے اور اس کو میں سی سی پیو صاحب سے کہوں گا اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اس کے سارے کرائمز کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس کے کردار کیفرے کردار تک پہنچایا جائے موسیقی